کیسے کر رہی ہے وہ مجھ سے ایسی باتیں کیوں دلچسپی لے رہی ہے مجھ میں اتنی امیر لڑکی کو وہ جیسے میڈل کلاس لڑکی میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے اگر واقعی ایسا ہو جائے جیسا امیر سوچ رہی ہے تو کیا برا ہے اتنا پڑھ کر سی ایس ایس کا امدیان دے کر بھی اگر میں وہ سب نہ حاصل کر سکا تو کیا فائدہ کرن کے ذریعے میں میں سالوں کا سفر دنوں میں دیکھ کر لوں گا کیا ہو گیا ہے مجھے اس قدر گھٹیا اور چھوٹی سوچ پرویز کے مقابلے پر آنے کے لیے میں پرویز سے بھی گری ہوئی حرکت کا سوچ رہا تھا حاشم میری سمجھ میں نہیں آرہا میں بات کہاں سے شروع کروں تم مجھے خود غرض خود پرد سمجھو گے لیکن میں صرف اور صرف ایک مجبور ماں اس کے سوائے کچھ بھی نہیں مجھے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا میں چو کچھ بھی کہنا ہے کھول کے کہہ دے شئے کرن نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا تمہاری شادی تمہارے کیا انبیشنز ہیں تم زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہو سی ایس ایس کرنا چاہتے ہو اور بہت کچھ سی ایس ایس تو کرنا چاہتا ہوں لیکن دیکھیں جو قسمت میں لکھا ہوں ہاں بات تو قسمت کی ہے اچھا یہ بتاؤ تمہیں کرن کیسی لگتی ہے چھے وہ مجھے ہاں شرماؤ نہیں مجھے صاف صاف بتاؤ تمہیں کرن کیسی لگتی ہے ٹھے بھرہ کرن اچھی ہے پلنسار ہے میری امی کو بھی بہت پسند آئی تھی ان فیکٹ وہ واقعی میں اچھی ہے اگر تمہاری قسمت میں کرن کا ساتھ ہو تو کیا تو مجھ سے قبول کرو گے چھے ہاں تم یہی سمجھو کہ میں تمہارا رشتہ کرن کیلئے مانگ رہی ہوں کیا تم راضی ہو جاؤ کہ ٹھے بھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ کے اور ہمارے سٹیٹس میں زبین آسمان کا فرق ہے دیکھو حاشن میں تمہارے بارے میں سب کچھ چانتی ہوں تمہاری شادی تمہارا بیگراؤنڈ مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم کرن سے شادی کر لو مجھے کسی سے کچھ نہیں لینا دینا مجھے صرف اپنی بیٹی کیلئے تمہارا ساتھ جائیے کم؟ آنٹی مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے تم خاص ہو بیٹا تبھی تو تم کرن کو پسند ہو ہا لیکن آپ کرن کو سمجھا سکتی ہیں کہ میں تمہیں کیوں نہ سمجھاؤں کیوں تمہیں کرن پسند نہیں ہے کیا پسند ہے ان فیکٹ بہت پسند ہے مجھے لیکن کہ میں نے کبھی اس طرح سے سوچا ہی نہیں شاید میں خود کو اس کے قابل ہی نہیں سمجھتا دیکھو حاشم میں نے بات شروع کرنے سے پہلے ہی تم سے کہا تھا کہ میں ایک بہت خودغرض ماں ہوں تم چاہے مجھے کچھ بھی سمجھو بس میں یہ چاہتی ہوں کہ تم کرن سے شادی کر لوں جانتے ہو حاشم کرن کی بیماری کی وجہ سے کمال نے مجھے چھوڑ دیا اور رشتہ داروں نے بھی ہم سے تعلق ختم کر لیا کہیں ہم ان کی کوئی مدد نہ مانگے اور میں نے خود کو بزنس میں بیزی کر لیا اور کرن نے اپنے سارا درد بھلا کر اپنے سٹڈی میں بیزی ہو گئی لیکن پھر بھی میں ماں ہونا محسوس کر سکتی اس کے درد کو کہیں نہ کہیں مجھے محسوس ضرور ہوتا ہے جانتے ہو حاشم جب سے وہ تم سے ملی ہے نا اس کے درد کی شدت میں کمی آئی ہے کرن بہت بہادر ہے اس نے بہت بہادری سے ان سب چیزوں کا مقابلہ کیا ہے کیا بات ہے حاشم تم اتنے خاموش کیوں ہو لگتا ہے میں نے تم سے کچھ زیادہ ہی مانگ لیا ہے بس میں تو اتنا چاہتی ہوں کہ میری کرن کی مسکرہات کو تو مکمل کر دو اور تمہاری زندگی میں جتنی بھی مہرونی ہے میں سب کو دور کر دوں گے پرامیس میں خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتا کیا تم کرن سے آنٹی میں کرن سے شادی کسی آفر کی وجہ سے نہیں کروں گا بلکہ انسانیت کے اناتے سے کروں گا اور میری آف سے ایک ریکویسٹ ہے بولے وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ چیز کرن کو اس بات کا بتانا چلے کہ آپ نے مجھے اس طرح پروچ کیا اور یہ ساری باتیں کی میں چاہتا ہوں کہ میں میں کرن کو ہوتھ پروس کروں شکریہ شکریہ یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے لگے آپ کچھ کے لئے جیسے ہم ہرے گھر کے لئے ھocaیر کریں ہے آج میری لائنز تم کیسے بول رہے ہو اب تمہاری صحبت میں رہوں گا کچھ تو اثر ہو گا مجھ پر اور یہ پول کس خوشی میں مجھے بتا چلا تھا کہ تم بیمار ہو تمہارے گھر تو نہیں آسکا تو سوچا تم لائی بریری تو آئی ہوگی تو یہاں ہی دے دوں ہاں اب بات کرتی رہو گی کہ اٹھو گی بھی کہاں جا رہے ہیں آج میں تمہیں اپنی فیور جگہ پہ لے کے جانتا ہوں اور ہاں آج تم میری موٹر بائک پہ جا رہی ہوگی بیٹھ جاؤ گی نا بائک پہ ابھی بیٹھ ہی تو نہیں رکھتے چلو مامی 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 آری 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 کیا ہو گیا مجھے گرا ہو گی تو آپ کو باتا ہے ہاشم نے مجھے پروپوس کیا ہے سچ یہ تو بہت اچھا ہو گیا آج اسے کیا ہوا میں خود احران ہو گئی کہنے لگا اکیلے چلتے چلتے تھک گیا ہوں تمہارا ساتھ چاہیے یہ تو بہت اچھا ہوا آج کمال کا پھر فون آیا تھا اس نے تو میں نے بڑے دھڑلے سے کہہ دیا کہ بھی میں کرن کا رشتہ کروا رہی ہوں لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں سچ کو ثابت کیسے کروں گی اللہ نے کمال کے سامنے میری عزت رکھ لی آپ کو پتا ہے سب سے اچھی بات کیا ہے کیا اسے میری بیماری سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا تم نے اسے بتا دیا کیا مطلب نہیں بتانا تھا نہیں میرا مطلب تھا اگر شہدی کے بعد ممی ساتھ چھپا کر رشتہ نہیں بنانا چاہتی تھے یہ آپ جانتے ہیں میں جانتی ہوں میری بیٹی بہت سچی ہے اچھے مجھے بتاؤ کہ اپنی امی کو کب لے کر آئے گا بہت زل ہاں امی وہ کیران تھی نام اہاں اہاں وہ حسموک سے ملنسار بچے کیا وہ اسے نہیں اسے کچھ نہیں ہوا ہے کیران کا نام لیا اور پھر خاموش کیران کا نام لیا اور پھر خاموش امی میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں امی میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ تو بہت خوشی کی بات ہے حقی مگر تم تو کہہ رہتی کہ وہ بہت امیر لوگ ہیں اور وہ کال تمہارے تمہارا بینک ویلنس نہیں ہے کوئی نوکری نہیں ہے تو پھر امی اسے آپ کے بیٹے سے محبت ہوگی ہے اور بیٹے کو ساہری سی بات ہے مجھے اچھی لگتی ہے تب ہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر بیٹا اتنے امیر لوگ کیسے رشتہ جوڑیں گے ہمارے ساتھ ہم یہ ان کا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ نہیں ہے سچ کہوں آشم رشتہ اپنے جیسے لوگوں میں کرنا چاہے گا چلے پہلے تو جب آپ کرن سے ملی تھی تو مشورہ دیتی کہ اس سے شادی کر لو اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ شادی اپنے جیسوں میں کرنی چاہے اب بیٹے کے ساتھ لڑکی دیکھ کر ماں اس سے یہی مشورہ دے سکتی ہے کہ بیٹا شادی کر لو یہ تو نہیں کہہ سکتی نا کہ اپنی گولفرنڈ پنا لو لیکن اب ہی میں اب اس سے واقعی میں شادی کرنا چاہتا ہوں آپ بس مجھے یہ بتائیے کہ آپ کب چل رہی ہیں ہمارے ساتھ رشتہ لینے کے لئے کہیں وہ تمہیں گھرداماد یا امیہ آپ کو میں ایسا لگتا ہوں کہ میں گھرداماد برنوں گا نہیں نہیں میں ایسا نہیں سمجھتی بس یوں ہی ایک خیال آیا تھی اس اس قسم کی منفی سوچوں کو اپنی دماغ میں مط آنے دیئے اب بس مجھے یہ بتائیے کہ ہم کب چل رہے ہیں وہاں پہ رسطہ لینے اے تمہار کو چلیں تمہار کو چلیں تمہار کو تمہار میں تو بھی دو دن پڑے ہیں تو پھر ابھی چلیں نہیں ابھی نہیں آم کل چلتے السلام علیکم السلام علیکم کیسی نیو میں چھیک ہوں آپ کیسی ہیں میں بلکہ ٹھیک ہوں بہت خوشی ہو رہی ہے آپ ہماری گھر تشریف لائیں ارے ہاشم تمہاری امہ تو بہت ہی آنگ ہے بلکل تمہاری بڑی بہن لگ رہی ہے یہ تو آپ کی نظروں کا کمال ہے ورنہ ایسی کوئی بات ہے اب پلیز بیٹھئے نا کرن بی بی کو بلا کے لاؤ ان کو بلو کہ ہاشم آئے اور ان کی والدہ آئیں ہیں جی میڈم ماشاءاللہ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے یہ گھر کہا ہے یہ تو صرف ایک مکان ہے جہاں میں اور میری بیٹی صرف رات گزارتے ہیں گھر تو انسانوں سے ہوتا ہے آپ بہت مصروف رہتی ہیں میں سنگل مدر ہوں اور سب کچھ مجھے ہی کرنا پڑتا ہے اسلام علیکم واریکم اسلام بیٹا جیتی رو رشیدہ چائے لے آؤ میسیس حبیب کرن کی میں نے ہر خواہش پوری کی ہے اکلوتی اولاد ہے کسی بات کو روکنا آسان نہیں ہے آپ کو تو اندازہ ہوگا نا اس بات کا جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ میں اسی سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں چھوٹا مو اور بڑی بات ہے لیکن آپ کی بیٹی کرن مجھے بہت اچھی لگتی ہے میں اس کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں میسیس حبیب ایسا مت کہی ہے انسان تو سب برابر ہے یہ دولت ہی ہے جو انسان کو چھوٹا بڑا بناتی ہے یہ دولت تو بڑی بے وفا چیز ہے آج میرے پاس اور کل کسی اور کے پاس اصل بات تو خلوص کی ہے جو اب دنیا میں ناپید ہو گیا مجھے حاشم کا خلوص اور اعتماد بہت اچھا لگا اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان کی خوشی میں ہی خوش ہونا چاہیے کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن میسیس کمال ہمارا گھر تو بہت چھوٹا سا ہے نہیں آنٹی میں نے دیکھا ہے آپ کا گھر اور مجھے بہت اچھا لگا تھا بیٹا مٹھائی کا ڈبا تو کھولو میں ان کا موں میٹھا کرواؤں اپنی سمدن کا تاکہ بات پکی ہو جائے میں پھر بات کو پکی سمجھوں جی بالکل آپ بات پکی سمجھیں اللہ بس اس میں رحمت اور برکت نازل کرے ٹھیک ہے آمین تو پھر منگلی کی تاریخ ہم کوئی رکھ لیتے ہیں اور شادی کی تاریخ ہاشم کے سی ایس ایس کرنے کے بعد میرا خیال ہے آپ منگلی منگلی چھوڑ دیں کیوں نہ ہم شادی کی ڈیٹ فکس کر لیتے ہیں اور جہاں تک سی ایس ایس کا تعلق ہے وہ تو شادی کے بعد بھی ہو جائے گا کیوں ہاشم؟ لوگ کرن سے پوچھ لیجئے مجھے تو کوئی اعتراس نہیں ہے مجھے تو کچھ 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 کھائی نہیں رہے جی اسلام علیکم انٹی اسلام علیکم انکر مالیکم اسلام یہ سجیلا ہے میرے بیٹی سجیلا نسیر ابھی بیئے کیا اس میں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ بہت پیاری بیٹی ہے آپ کی ابھی جو چائے لائنگ تھی وہ کون تھی وہ میری بہو ہے اچھا شادی آپ نے اپنوں میں کی ہے جی جی کھانا بھی آپ کی بہو نے ہی بنایا تھا ساری بچیاں ملکے کام کرتی ہیں سجیلا بہت اچھا کھانا بناتی ہے اچھا ہاں اچھی بات ہے لڑکیوں کو کھانا بنانا آنا چاہیے میں آپ سے ایک بات پوچھوں آپ کی بہو کی کوئی بہن ہے جی اصل میں آپ کی بہو مجھے بہت اچھی لگی ماشاءاللہ اس کی بہت اچھی تربیت ہے اور میں بھی اسی طرح کی لڑکی چاہ رہی تھی نہیں وہ اکلوتی ہے مجھے آپ کی بہو بہت اچھی لگی ماشاءاللہ اس نے اتنے اچھے سے پورے گھر کو سمحالا ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ سجیلا بھی آکے میرے گھر کو چارچاند لگا دیں گی جی انشاءاللہ آپ بالکل پائوس نہیں ہوگی سجیلا نے تو کھانے پکانے کے بہت سارے کورسز بھی کیا میں آپ کے گھر کو بہت اچھا رکھے گی انشاءاللہ اصل میں وہ میری بھانجی ہے بچپن سے میرے پاس رہ گئے اس کے تربیت میں نے ہی کی ہے اس لیے وہ اتنے اچھی ہے تو یہ تو میری بیٹی ہے بلکل بچپن سے بہت بہت گہری دوستی ہے آپ لوگ کب سے مقیم ہیں یہاں پر یہی کوئی پندرہ سال تو گزر چکے ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے ہم لوگ بکتن پر بکتن گھر کی رنومیشن کراتے رہتے ہیں اس لیے نیا نیا لگتا ہے اچھا تو آپ لوگ تو خاصے پرانے ہیں یہاں پر بھئی آج کل تو ایک عجیب سے ٹرین ہو گیا ہے جس کے بعد تھوڑے سے پیسے آئے وہ یہاں ڈیفینس میں آکر بس گیا بلک سلط طریقوں سے ناجائز ذرائع سے پیسے کمایا اور ڈیفینس میں آکر آگے گیا بہت 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 بہ میرا میرا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے جی دبائی میں دفتر ہے کہاں پر میرا پارٹنر جو ہے وہ میرے کام کو دیکھتا ہے میں یہاں سے اس کو اوبرلک کرتا ہوں او آئی سی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کراچی میں بھی آپ کا آفیس ہوگا لاہور میں بھی ہے جی سلامت میں بھی ہے اور سوچ رہا ہوں میں کہ پشابر بغیرہ میں بھی ایک چھوٹا سا آفیس کھول دیا جائے بھائی کاروبار کی تو یہ خصوصیت ہے کہ اس میں کسی کے غلامی نہیں کرنی پڑتی ہمارا تو جدی پشتی نسلوں سے کاروبار پر ہی انحصار ہے اب ماشاءاللہ میرے پردادا نے جو فرنیچر کا کاروبار شروع کیا تھا آج ماشاءاللہ میرا بیٹا عدیل اس کو سمال رہا ہے بیٹا آپ بھی اپنے والد کے کاروبار کو آگے بڑھا رہے ہیں والد صاحب کا تو کاروبار نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ کے تو پردادا کا کاروبار ہے ہمارے لکڑ دادا کا کاروبار ہے یہ جو میرے تک پہنچا ہے اور اب انشاءاللہ میرا بیٹا اسی کاروبار کو آگے چلائے گا چلو بیٹا تم یہ شگون کے کنگل لے اب آپ لوگوں کو بھی ہمارے گھرانا ہوگا بہت مبارک بہت آپ لوگوں کو بھی کمبارک خیر مبارک اب انشاءاللہ عدیل کی بہن دبائی سے اگلے مہاری ہے تو پھر ہم شادی کی تاریخ تائے کرتے ہیں کیوں جاوید صاحب ہاں ہاں بالکل نسیر صاحب اب آپ کی بیٹی ہی ہماری بیٹی ہوئی بہت بہت مبارک ہو آپ کو آپ کو بھی مبارک ہو آپ کو آپ کو بھی مبارک ہو موسیقا موسیقا موسیقا